اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹویلو جرنل نولیج کی کلاس کا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے جرنل نولیج جی کے کی ایک سریز سٹارٹ کی ہوئے جس میں ہم موسٹ امپورٹنٹ question ڈسکس کر رہے ہیں موسٹ امپورٹنٹ topics جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹس کے تو سارا کچھ ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے miss کچھ نہیں کرنا کیونکہ میں نے already ان نوٹس کو بہت چھوٹ کیا ہوا ہے تو جو میں آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو لکھ کے سمجھاؤں وہ سارا کچھ آپ نے اپنے نوٹس میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ کا constable کا return test بہت اچھا ہو traffic assistant کا اچھا ہو آپ کا merit بنے یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ hundred number کے mcqs ہوں گے جو کہ پنجاب پولیس کا ادارہ خود ہی لے گا کوئی nts, cts یا pts کا ادارہ نہیں لے گا ابھی یہ news confirm نہیں ہے جیسا confirm ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ابھی جو time ہے وہ return test کی preparations کا ہے تو اپنی تیاری پر focus کریں باقی جو بھی test لے جیسا بھی لے ہماری تیاری ہونی چاہیے ویڈیو number 12 start کرتے ہیں اچھا یہ کچھ islamic point of view سے دیکھیں تو کچھ dates بہت ہمیں confused کرتی ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک trick آپ نے شاید اس trick کے بارے میں already یاد کیا ہوگا تو یہ trick ہے revise کر لیں اس کو اور جو first time دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ نئی چیز ہے وہ اس کو یاد کر لیں trick کیا ہے جی بی یو آر کے ایچ کے ایچ ایم ٹی یعنی کہ یہاں پہ یہاں تک بن گیا برک برک اور کھمت برک کھمت اس طرح ہم بھی آپ جاتے رکھ سکتے ہیں برک کھمت اب برک کھمت کیا چیز ہے برک کھمت اب آپ نے لکھ کے نا یہاں سے start کر دینا ہے دو تین چار پانچ چھ سات لیکن آٹھ جو ہے وہ دو دفائے گا آٹھ آٹھ پھر نو ٹھیک ہے جی دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ نو اور برک کھمت اس طرح آپ نے برک کھمت لکھ کے اوپر دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اور نو یہ لکھ لینا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسکلی یہ ہے کیا اب بی سے مراد بدر یعنی کہ غزوہ بدر کب ہوا دو ہجری کو ہوا یو سے مراد اہد غزوہ اہد کب ہوا تین ہجری کو ہوا نیکس ہے جی رجی رجی غزوہ غزوہ رجی کب ہوا یہ ہوا جی چار ہجری کو اس طرح کی سے مراد خندق خندق ہوا پانچ ہجری کو اس کے بعد ہے جی ہدیبیا ہدیبیا ہوا چھ ہجری میں اچھا یہ چھ جو تھا نا یہ ہدیبیا جو تھا یہ کوئی غزوہ نہیں تھا لیکن ایک ٹریٹی تھی ایک مہائدہ تھا جی اور ریڈی بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بس اس کو یاد رکھنے کے لیے یاد رکھ لیں کہ ہدیبیا اس میں آتا ہے اور یہ کب ہوا تھا چھ ہجری میں غزوہ نہیں ہے باقی سارے غزوات ہیں نیکس ہے جی کیس سے مراد خیبر خیبر کب ہوا سات ہجری میں ہوا اور اس کے علاوہ ہنین ہنین ہوا آٹھ ہجری میں ایم سے مراد موتا غزوہ موتا کب ہوا آٹھ ہجری میں اور تی سے بنتا ہے تبوک تبوک ہوا نو ہجری میں تو یہ شورٹ کٹ آپ کو کیسے ہوگا آپ دو سے تین دفعہ اس کو جو ہے نا خود زبانی لکھیں اوپر ڈیٹس لکھیں اور نیچے غزوات لکھیں تو اس طرح اگر آپ دو سے تین دفعہ لکھیں گے تو آپ کو ٹرک یہ یاد ہو جائے گی اور جساری ڈیٹس آپ کو یاد ہو جائیں گی ہوفیلی یہ آپ کی اگزام کے پوائنٹ آبیو سے ہیلپول ثابت ہو تو اپنا ویڈیو کا جو لیکچر ہے کنٹینو رکھتے ہیں اچھا اب جو میں نے نیچے سوال لکھیں نا وہ انہی غزوات سے متعلق ہیں جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں جیسا کہ فرسٹ غزوہ کے بارے پوچھا جاتا ہے فرسٹ غزوہ کون سا تھا اب وہا تھا اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ فرسٹ آپ نے یہاں کیوں نے لکھا کیونکہ یہ غزوہ لڑا نہیں گیا تھا اس لئے اس کو اگر وہ کہے کہ فرسٹ غزوہ کون سا ہے جو لڑا گیا ہے جو لڑا گیا ہے وہ بدر ہے جو مطلب فرسٹ غزوہ یہ غزوہ ہوا نہیں تھا لیکن کوئی معاہدہ ہوا گیا تھا اور جنگ بند ہی ہو گئی تھی تو اس طرح سے لیکن اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ غزوہ اب وہا ہے اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں اگر وہ سوال پوچھے کہ پہلا غزوہ جو لڑا بھی گیا تو وہ پھر بدر آئے گا جو کہ دو حجری میں تھا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی ٹوٹل غزوات قرآن پاک میں ٹوٹل ستائیس غزوات کا ذکر ہے اس کے علاوہ ٹوٹل غزوات کتنے ستائیس ہیں اور قرآن پاک میں بارہ غزوات کا ذکر ہے شاید میں نے اس کو مکس کر دیا ہے لیکن میں آپ کلیر کر دیتا ہوں کہ ٹوٹل غزوات کتنے ہیں ٹوٹل غزوات جو ہیں وہ ستائیس ہیں قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر ہے وہ بارہ غزوات کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے جی غزوہ اور سیریا غزوہ اور سیریا میں کیا فرق ہے غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی تو اس کو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں اور سیریا کسے کہتے ہیں یا سریعہ بھی کہتے ہیں پر انونسییشن آپ اس کی دیکھ لیجئے گا بارہ سریعہ یا سریعہ جو ہے سریعہ ہی ہوتا ہے تو سریعہ کہتے ہیں جی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار نہیں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا آپ کی عمر مبارک میں ہوا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سریعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے جی فسٹ وحی پہلی وحی کب نازل ہوئی فسٹ وحی کی پہلی پانچ آیات صورت الگ کی تھی اور اس کے علاوہ جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی تو وہ بھی پانچ آیات تھی لیکن صورت مدسر کی تھی فسٹ وحی پانچ آیات تھی صورت الگ کی سیکنڈ وحی پانچ آیات تھی صورت مدسر کی فسٹ وحی کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے جا کے حضر ختیجہ کو بتایا اور حضر ختیجہ آہ جو ہے اپنے کزن کے پاس لے گئی جن کا نام ورکا بھی نوفل تھا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھئی میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں تو اس کے مطابق آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخرینے بھی ہیں تو یہ مطلب اس وقت کی بات ہے نیکس ہے جو ہمارے پاس ہولی پروفٹ پرفارمڈ فور عمرہ اینڈ ون حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ایک حج کیا ٹھیک ہے یہ سوال پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے اور حج کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ایک حج کیا نیکس ہے جو فرسٹ لرن ٹو رائٹ ادریس علیہ السلام اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ایسٹرونومسٹ بھی تھے یہ مائر فلقیاد بھی تھے اس کے علاوہ یہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے لکھنا سکھا تھا اور سوئی بھی انہوں نے اجات کی تھی اس کے علاوہ ہزار لینگوژیز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور کیا تھا اور منٹس اس کے بارے ایک اور سوال بھی تھا ادریس کے بارے میں انہوں نے چار سو سیٹیز چار سو سیٹیز کو آباد کیا تھا یہ سوال ہم نے پڑھا تھا یس ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وائرڈ فور ٹائم محمد لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں چار مرطبہ آیا ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ لفظ محمد قرآن پاک میں کتن دفعہ ریپیٹ ہوئا ہے تو وہ چار دفعہ ہوئا ہے نیکسٹ ہے جی وائرڈ احمد اور جو لفظ احمد ہے وہ قرآن پاک میں صرف ایک مرطبہ شامل ہوئے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ لفظ احمد جو ہے وہ قرآن پاک کی کونسی صورت میں ہیں تو وہ صورت اصف میں ہیں یہ تھی ہماری آج کی کلاس لیکچر نمبر ٹویل پنجاب پولیس کونسٹیبل ریٹن ڈیسٹ پریپریشن ٹرافک ازیسٹنٹ کے لئے ہوفولی آپ کے لئے یہ ویڈیو اور لیکچر انفرمیٹیو رہے ہوں گے اور اگر آپ کے لئے ہیلپ فل ہوں تو یار سبسکرائب لازمی کر دیا کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اس کے لئے اگر آپ کو کوئی 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 رائے ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اگر آپ نے اپریشیٹ کرنا ہو اگر آپ کو مزہ آ رہا ہوتیاری کرنے کا تب بھی آپ کومنٹ سیکشن کا استعمال کر کے اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں